مبشر جعوید گل اور مسجد رہیلہ کا آپ اسلام ایک آج شیر سے میں اپنی موضوع کا آغاز کرنا چاہتا ہوں واقعہ تاریخ کا ہے کوئی افسانہ نہیں بھول جاؤں کس طرح اس مرکزی کردار کو آج کا ہمارا موضوع صلیبی کلمات کا پس منظر رہے گا مسیح خداعند کی صلیبی موت وہ تاریخی حقیقت ہے جسے نہ تو جٹلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا انکار کیا جا سکتا ہے برطانوی تحقیق کے مطابق خداعند یسو مسیح کو بروز جمہ تین اپریل تیتیس اسوی میں مسلوک کیا گیا یسو مسیح کی صلیبی موت کا ذمہ دار کون چاروں اناجیل کے مصنفین واضح کرتے ہیں یہودی رہنمہ شریعت کے بارے میں خداعند یسو مسیح کی رویہ اور اشتیال انگیز دعووں کے باعث غزب ناک تھے خدر رومی یہ سن رہے تھے رومی یہ سن رہے تھے تو وہ خود کو یودیوں کا بادشاہ کہتا ہے اور کیسر کے اختیار اور حکومت کو چیلنج کرتا ہے دونوں گروہوں کو یسو ایک انقلابی مفکر اور مبلغ نظر آ رہا تھا انگیز نے اپنی تعلیم اور فلسفہ سے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا کیونکہ اس سے پہلے جتنے مذاہب تھے وہ ظاہر کی تعلیم دیتے تھے سوری جب یسو مسیح آیا اس نے باطن کے حوالے سے تعلیم دی کہ اپنے دل کو صاف رکھنا ہے اس سباب سے انہوں نے اس کا کام تمام کرنے کی تھان لی بل آخر اپنے مضموم رادوں میں کامیابی ہوئے یہودی عدالت میں اس پر کفر بکنے کا الزام لگایا گیا اور رومی عدالت میں اس پر حکومت حکومت کے خلاف رومی حکومت کے خلاف بغاوت کا یعنی سیاسی الزام لگایا گیا ان دونوں الزامت کا انجام یقصہ تھا خدا یسو مسیح قوم نومان کی صورتحال اور قوانین ازوابت کے لئے خطرہ قرار دیا گیا یہودی رہنماؤں اور رومی حکومت کے لئے یہ بات کا ناقابل برداش تھی چنانچہ ان دونوں گروہوں نے مل کر خدا یسو مسیح کو موت کے گھاڑ اتار دیا ایسا کیوں ہوا بظاہر اسے قانون شکنی کے جرم میں قتل کیا گیا لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے حقیقت میں وہ رومی اور یہودی تنگ نظری کا شکار ہوا اور اپنی عظمت کے باعث مسلوب ہوا جس نے خود کہا کہ مجھے جان دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر لے لینے کا بھی اختیار ہے اس نے رضا کارانہ طور پر اپنی جان میرے اور آپ کے لئے صلیف پر دی مقدمہ کی کاربائی اناجیل کے مسنفین سب کے سب مسیح یسو کی صلیبی موت کے واقعات اور کاربائی کو کلم بند کرتے ہیں ان کے بیان بیانات کی خوبصورتی یہ ہے مقدمہ کے قانونی اور اخلاقی دونوں پہلووں کو انہوں نے اجاگر کیا ان مسنفین کے مطابق یہ مقدمہ یہودی اور رومی عدالت کے ایک خاص طریقے کار سے گزرا یعنی ملزم کو گریفتار کیا گیا اس پر فرد جرم آئید کیا گیا جرہ ہوئی گواہ طلب کیے گئے جس کے بعد جج ایک پیزلے پر پہنچا اور سزا سنا دی گئی مگر انجیل نمیس یہ واقعہ اور یہ حقیقت بھی واضح کرتے ہیں کہ خدا یسو ان الزامات کا زہوار نہیں تھا جو اس پر لگائے گئے یسو کے خلاف تمام گواہ بھی جھوٹے نکلے اور جھوٹے تھے لہذا اناجیل نمیس خدا یسو مسی کی اس لیے بھی موت کی سزا کو عدل اور انصاف کے تقاضوں کے سراسر منافع قرار دیتے تھے یسو بے قصور ہے پلاتوس کا تین بار اقرار تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ یسو مسی جو ہے سزا کے لئے بے قصور تھا اب میں اس کی بے قصوری کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو پلاتوس نے اقرار کیا اس نے تین بار اس بات کا اقرار کیا کہ یسو مسی بے قصور ہے میں اس کے ساتھ کیا کروں اناجیل میں پیش کردہ پلاتوس کی تصویر اس دور کی دیگر دستاویزات سے پوری پوری مطابق یہودی رہنمہ یسو کو اس کے پاس لائے اور بتایا کہ اسے ہم نے اپنی قوم کو بیک آتے اور کیسر کو خراج دینے سے منع کرتے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتے پایا گاسپل آف لوک چپٹر ٹوونٹی تری ورس ٹو کوئی اس میں یہودیوں نے جو ہے اپنے اور کیسر کے خلاف بیان کلمند کرایا اس پر پلاتوس چونکا اور فوراں مقدمہ کی کاروائی شروع کر کے تفتیش کرنے لگا ساری کاروائی کے دران اس نے خدا یسو مسیح کے بے قصور ہونے کا تین بار اقرار کیا تو میں نے بتایا کہ جب انہوں نے سیاسی یعنی کیسر کے خلاف بھی اس لیے چلے گئے تاکہ وہ اپنے نکتہ نظر کو مضبوط کریں اور اس لیے پلاتوس نے یہ جاننے کے لئے کہ واقعے یہ کیسر کے خلاف ہے یا نہیں تو اس نے مقدمہ چلایا تاکہ اس کو اچھی طرح اس کی سٹڈی کر سکے مطالعہ کر سکے اور مطالعہ کرنے کے بعد پلاتوس نے اس کو جہاں بے قصور پایا پہلا اقرار جمعہ کے صبح صویرے ہی یہودی عدالت نے مقدمہ پلاتوس کے سامنے پیش کیا اور اس نے ان کی بات سنی اور یسو سے چند سوالات کیے اس دتائی سماعت کے بعد پلاتوس نے اعلان کیا کہ میں اس شخص میں کچھ قصور نہیں پاتا گاسپل آف لک چیپٹر ٹونٹی تری ورس فور دوسرا اقرار دوسرا موقع وہ تھا جب حیرودیس نے پوچھ کیج کے بعد یسو کو دبارا پلاتوس کے پاس بھیج دیا پلاتوس نے لوگوں اور کہنوں سے کہا تم اس شخص کو مجرم ٹھرا کر میرے پاس لائے ہو دیکھو میں تمہارے سامنے تحقیق کو تفتیش کی ہے مگر جن باتوں کا الزام تم اس پر لگاتے ہو ان کی نسبت میں میں نے اس میں کچھ قصور پایا نہ حیرودیس نے کیونکہ اس نے اسے ہمارے پاس واپس بھیجا ہے اور دیکھو اس سے کوئی ایسا فیل سرزاد نہیں ہوا جس سے وہ مسلوک کیا جائے یا قتل کے لائے ٹھہرے گاسپل آف لک چیپٹر ٹونٹی تری سٹارٹنگ پروم ورس ترٹین ٹو فیپٹین اور گاسپل آف جان چیپٹر نائنٹین ورس فور تو لہذا یہ بیان جو ہے بہت ہی پاور کھول ہے پلاتوس کی بے گناہی کا مسیح یسو کے حوالے سے اور اس نے صاحب کہا کہ میں اس میں کوئی قصور نہیں پاتا تیسرا اقرار تیسری بار جب پلاتوس نے خدان سمسی کو چھوڑ دینے کا رادہ کیا لیکن وہ چلا کر کہنے لگے اس کو سلیب دے سلیب دے اس نے تیسری بار ان سے کہا کیوں اس نے کیا برائی کی ہے میں نے اس میں قتل کی کوئی وجہ نہیں پائی گاسپل آف لوک چپٹر ٹونٹی تھری ورس ٹونٹی ون ٹو ٹونٹی ٹو یہ تین بیانات ہیں اور پھر اس کی وائف نے بھی خواب دیکھا صبح صور چھے بجے کے قریب کہ یہ راست باز آدمی اس سے کوئی سروکار نہ رکھ یسو مسیح بیکسور ہے پلاتوس کی ذاتی کائلی ہے پلاتوس کا تین بار سرکاری اعلان کہ خدا یسو مسیح بیکسور ہے انا جیل میں یہاں سے تھوڑا میرے وائز اکارڈن نے ساتھ نہیں دیا اور اس کی بیوی کا بیان میں بتا رہا تھا گاسپل آف مہتیو چپٹر ٹونٹی سیمن ورس ٹونٹی نائن اس نے اقرار کیا کہ وہ بے گناہ ہے اس کی بیوی نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ یسو مسیح بے گناہ ہے یسو مسیح کی سزا سنانے میں پلاتوس کی اشیاری پلاتوس کا بار بار خدا یسو مسیح کی بے گناہی پر اصرار اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ وضاعتی طور پر یسو مسیح کی بے گناہی کا قائل تھا لیکن وہ یہودی رہنماؤ کے دباؤ میں تھا وہ یسو کو چھوڑ دینے یا یہودیوں کو خوش کرنے کے دو متضاد فیصلوں کے پلاتوس کو جب یہ علم ہوا کہ یسو گلیلی ہے تو یسو کو اس خیال سے حیرودیس کے پاس بھیج دیا کہ اس مقدمہ کا فیصلہ حیرودیس کریں کیونکہ گلیل کا علاقہ حیرودیس کے اختیار میں تھا اور یوں پلاتوس سارے ذینی دباؤ اور کشم کش سے ازاد ہو سکتا تھا مگر حیرودیس نے کوئی فیصلہ دیئے بغیر یسو مسیح کو پلاتوس کے پاس واپس بھیج دیا نمبر دو پلاتوس یہاں دوری چال چلتا ہے کہ میں اس کو پٹوا کر چھوڑے دیتا ہوں لکا تئیس باب سولہ سے بائیس تک اسے امید تھی کہ حجوم یسو کی زخمی پیٹ دیکھ کر مطمئن ہو جائے گا لیکن یسو بیک سور تھا اسے گوڑے لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا پلاتوس نے اپنی دنست میں یسو کو ایک چھوٹی سزا دے کر حجوم کے دیگر مطالبہ سے بچانا چاہا نمبر تین پلاتوس کی جانب سے یسو کو چھوڑنے کی تیسری کوشح یہ تھی کہ ہر سال عید فسا پار رومی حاکم ایک عدی کو رہا کرتے تھے اسے مید تھی کہ لوگ اس رنایت کے لئے یسو مسیح کا انتخاب کریں گے اور اس طرح یسو رہا ہو جائے گا اور اس کی یہ کوشش بھی نکام رہی کیونکہ لوگوں نے یسو کی بجائے برابہ نامی ڈاکو کو انتخاب کیا اور اسے رہا کر دیا جائے اور یسو کو سلیب دیا جائے حاکم نے اسے کہ ان دونوں میں سے کس کو چاہتے کو تماری خاتر چھوڑ دوں انہوں نے کہا برابہ کو نمبر چار چوتھی پلاتوس کی سزا سنانے میں ہوشیاری اس سے پہلے کہ پلاتوس ایک بے گنا راست بادش دشنوں کے حوالے کرتا کہ وہ اسے بے رہمی سے قتل کریں اس نے اپنی بے گناہی کا دنڈورہ اس طرح پیٹا کے پانی مگوا کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دوئے کہ میں اس راست باد کے خون سے بری ہوں اپنی بے گناہی کا لان کر کے وہ ایک بہت بڑے گناہ کا مرتقب ہوا اور یسو کو ان کی مرضی کے مطابق سپائیوں کے حوالے کیا گاسپل آف لوک چیپٹر ٹونٹی تھری ورس ٹونٹی فائن تو لہذا ہم ان ساری بات جیت میں دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی اپنا افسور مانک بجائے دوسرے پر اپنا فیصلہ کرنے کی اور خدا من خدا چاہتا ہے کہ اس ریاقاری کے گناہ سے کلیسیہ بچے میں اور آپ بچیں اور اس نے بے قصور شخص کو مسیح یسو کو مسلوب ہونے کے لئے یہودیوں کے حوالے کر دیا اقرار بھی کر رہا بے گناہ ہے تو پھر بھی یہودیوں کے ڈر اور خوف کی وجہ تو ان کے انفلینس میں آکر اس نے مسیح یسو کو مسلوب ہونے کے لئے دے دیا تو اس میں کیا ہے یعنی دنیا کا ڈر اور خوف کتنے فیصلے ہم دوسروں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے غلط فیصلے کرتے ہیں اور سزا کے مرتقب ہو جاتے ہیں تو ہم فیصلہ کرتے وقت چیروں کو دے کر فیصلہ نہ کریں بلکہ جو کلام کے مطابق کلام کی روشنی کے مطابق ہے اسی کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنا چاہئے یہ مسیح کی سلیبی موت علم الہیات کی روشنی میں چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پنچھا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے موا دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا فرس کرنکین چیپٹر فیفٹین ورز تری ٹو فور یہودیوں کی صدر عدالت پلا تو اس کی رومی عدالت دونوں کی نظر میں اگر خدا یس مسیح بے گنا سلیبی موت کا علم الائیات کی روشنی میں بنظر امیق مطالعہ کرتے ہیں خدا یس سمسین خدا کے نظام کے تحت جو بنائے علم سے پیش ترم مقرر کیا گیا تھا سلیبی دکھوں کا رضا کرانا طور پر برداش کیا آپ نے آپ کو موت کے حوالے کر دیا در اصل ہوئے اور عبدی ہلاکت کا شکار ہو گئے تب خدا نے اپنی نجات بخش منصوبہ کا اعلان کیا جسے اس نے خدا نظر مسیح کی موت میں پورا کیا اور یوں بنین انسان کو مکمل اور پوری معافی مل گئی گناہ بڑا اور پوری دنیا میں پھیل گئی ایک آدمی کے صلح سے گناہ دنیا میں اور یوں موت تمام دنیا میں پھیل گئی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خدا نے کہا کہ اتنی بدی دنیا میں بڑھ گئی حابل کا چھٹے باپ اور چھٹی آت میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ بدی اور بدکاری اس حال تک بڑی کے آخر کا خدا زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے معلول ہوا اور دل میں غم کیا خدا نے بنی انسان کو روح زمین پر دمتا ڈالنے کا قصد کیا لیکن وہاں پر بھی خدا نے اپنے الائی محبت کا دامن نہ چھوڑا انسان کی بکا کے نوح اور اس کے خاندان کو چنا تفان کے بعد پھر خدا نے نوح اور اس کے خاندان کو برکر دی اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑا اور خدا نے نوح کے بیٹوں میں سے سم کو چنا جو بنی عبر کا باب ہوا جس کی اولاد میں سے خدا نے ابراہام کو ایک خاص مقصد اور شائعی سلسلہ چلانے کے لئے چنا اور خدا نے ابراہام سے کہا تو اپنے وطن اور اپنے اناتے داروں کے بیس سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دخاؤں گا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور ترہ آلہ ہے پھل پیون دو باب نوعد اس طرح یہ سلسلہ آگے چلا جو صدیوں پر مہی تہر خدا نے اپنی عبدی بادشاہت کو ظہر کرنے کے لئے دعوت کا انتخاب کیا اور اپنے لائی منصوبہ کا دعوت پر اظہار کیا میں تو اپنے بادشاہت کو اپنے کوئی مقدس ہی ان پر بٹھا چکا ہوں میں اس فرمان کو بیان کروں گا خدا نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا ہے آج تم اسے پیدا ہوا ہے اس لئے مقدس مطی رسول بھی اپنی انجیل کا آغاز کچھ یوں کرتا یس مسیح ابن دعوت ابن ابراہام کا نصب نامہ اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یس مسیح نے خود اس دنیا میں اپنی آمن اور سلیبی مشن کا ذکر کیا کیونکہ بارہ سال کی عمر میں جب وہ حیکل میں رہ گیا اس کے ماں باپ اسے تلاش کرتے ہوئے آئے تو اس نے کہا کہ آدم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے یس مسیح کی سلیبی مشن خدا یس مسیح حضل سے زبا کیا خدا کے نجات بخش منصوبہ کی تکمیل کے لئے آپ نے لاہی بلند و بالا مقام لاہی اختیار رتبہ ذات لاہی کو چھوڑ کر بنین انسان کی رہائی اور خلاسی کے لئے اس دنیا میں آیا مقاشفہ تیرا باپ اس کی آٹھ حد برہ بنائے عالم سے پیش تیر ہی زبا ہوا کیونکہ خدا نے دنیا چاسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا کلودہ بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائق حلاق نہ بلکہ میشہ زندگی پر بہت مشہور حوالہ غز بلعف جان چپٹر تری ورز سکس تین خدا من یسو مسیح کی سلیبی موت کا علم الائیت کی روشنی میں دیکھنے کے لئے ہم تین نقاط پر غور کریں گے جن میں سے ہمیں اس کی بیگنا موت کے بارے میں جاننے میں معاملت ملے گی خدا من یسو مسیح کی موت بطور عبزی خدا من یسو مسیح کی موت شریعت کا تقاضی خدا من یسو مسیح کی موت خدا کی محبت اور عدل کا تقاضی تو لہذا اتنا ہی میرا خیال کافی ہے ان ساری باتوں کو سمجھنے کے لئے کہ مسیح ساری پداش دین باپ پندر آت میں بتا دیا تھا میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان دعوی ڈالوں گا اور تو اس کی ایڑی پار کٹے گا اور وہ تیرے سار کو کچلے گا تو یہاں پر سلیبی موت کا ذکر ہمیں ملتا ہے مقصہ مریم اور مسیح یسو کی پداش کا بن باپ اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے اور اس کے بے ای برے کی ضرورت ہم دیکھتے ہیں جب یہودی کربانیاں گزرانتے تھے بے برے کو گزرانتے تھے اور مسیح یسو وہ بے برہ ہے جس نے خود کہا گاسپل آف جان چپٹر ایٹ ورس اور جب مسیح یسو نے صلی پر اپنی کربانی دے دی تو اب کیونکہ لکھا کہ ممکنا بیلو بکروں کا خون ہمیں گناہوں سے چڑھاتا یہ جو ہر سال کربانیاں چڑھائی جاتی تھی یہ اس قابل نہ تھی مسیح یسو نے اپنی کامل کافی اور پوری کربانی دے کر میں کچھ بات آپ سے شیئر کی اگر کوئی آپ کا question ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتی ہیں اس کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو بڑی برک دے آمین آمین